سوسائیٹی کے دوام دوستوں کا کہ ہمیں مدعو کی اول کی مولنے کا موقع دیا مسائل تو بشمار ہیں خالیہ میٹنگ ہوئی تھی جس میں کافی ایشوز کو ایڈیس کیا گیا تھا ان پر پروٹیسٹ رکھا گیا تھا سب سے پہلے جو معاملہ ہے وہ سکردو دلگیت جو روٹ ہے اس کا معاملہ ہے اس میں توسی کا مسئلہ ہے اور ساتھ ساتھ معاوزے نے ملے ہیں اس چیز کا ایشو ہے تو گورنمنٹ سے گزارش ہے اور کنسرن آتھارٹیز سے گزارش ہے کی فیل فور جو علاقے متنازع ہیں جو علاقے سفر ہوئے ہیں اس روٹ کے بنانے میں ان کو معاوزہ فراہم کرے نیٹو علاقائی کمیٹیو کے ساتھ ہم درابطہ رکھیں گے اور اس کے بعد نہ صرف متنازع کے لئے بلدستان بلکہ دور پاکستان میں ہم احتجاب کی گول دیں گے دوسرا جو مسئلہ ہے بنیادی جو مسئلہ یہاں کا سیڈیٹ سبجیک بول کا مسئلہ ہے مجھے شرم آتی ہے ریاست کی اس منافقانہ پالیسی پہ کہ یہ کشمیر میں ختم کیے گئے پری سیونٹی آٹیکل اور پینٹی سی اے کے خلاف پہ یہ اقوام متحدہ اور میڈیا پہ پرچار کرتے ہیں لیکن فورٹی سکس میں گلگت بلدستان میں یہ جو سیڈیٹ سبجیک بول ختم کر کے یہاں کے وسائل کو جو ہوتنے کی جو ریاستی پالیسی ہے میں لانت باشتا ہوں اور میں فر فور مطالبہ کرتا ہوں کہ گلگت بلدستان میں سیڈیٹ سبجیک بول بحال کیا جائے اور اس کے علاوہ خودکشوک کو جو معاملہ ہے گلگت بلدستان میں آئے روز بڑھتے ہو خودکشوک سبھی عذاب مولا ہے تو یہ وزر میں بھی اس کے بعد خرسی کر دوں میں اس کا بہت بڑا ایشو تو گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ تحقیقاتی کمیشن بنائے خودکشوک کے آرڈ میں کافی قتل بھی ہوئے ہیں آج سے پہلے کوئی بھی اس کی تحقیق نہیں ہوئے جس کی وجہ سے جو ہے آئے روز خودکشوک کے نام پہ قتل ہوتے ہیں لیکن کنسرن اوٹھورٹیز خواب غفلت میں ہیں اس کے علاوہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے سیاسی اسیرو کی رہائی کا مسئلہ ہے تو گلگت بلدستان میں دوشمار سیاسی اسیر بابند سلاسل ہیں تو گورنمنٹ سے بزارش ہے کی بابا جان افتخار کر بلائی سمیت تباہ گلگت بلدستان کے سیاسی اثروں کو رہا کیا جائے اس کے علاوہ آخری جو کل رات معاملہ اٹھا ہے نائنٹی ٹو نیس میں ایک تزینگار ارشد احمد غالباً ان کا نام ہے انہوں نے گلگت بلدستان میں اٹھنا والی تحریک توانہ تحریک بلاورستان نیشنل فرنڈ اور ان کے قائد نواز خان ناجی کے پہ الزام لگایا ہے کہ یہ بیرونی احماق گلگت بلدستان میں کام کر رہے ہیں تو بیرونی احماق تنظیمیں انڈیا بنائے تو یہاں نمبر ون کا تحریکم ہے نمبر ون نے انسٹیگیشن کی یہ عبدالحمید جس کے آرڈ میں بی این ایس او بلاورستان نیشنل فرنڈ کو جو ہے چواز بنایا جا رہا ہے اس کے خلاف کا روائی کرنے کے لئے یہ تو چار مہنے سے ان کا مہمان بنا ہوا ہے وفاق میں نمبر ون ایجنسی کا کام ہے کہ گلگت بلدستان میں اگر کوئی بیرونی ایجنٹ ہے بیرونی احماق پہ کام کرتا ہے تو اسے لائے ہمارے سامنے چورہوں پہ اسے فانسی پہ لٹکائے لیکن یہاں کی حق پرست تنظیمیں اور حقوق کے حصول کے لئے جتجہ کرنے والے قائدین پہ الزامات لگانا اور ان کو چبر بڑھانے کے لئے جواز فراہم کرنے کے لئے مختلف منافقانہ پولیسوس کی ہم پر پور مضمت کرتے ہیں وہ تو شور کے ساتھ میں اپنی تقریر کو سمیٹنا چاہوں گا دردی بنجر ہو تو درشات سے کیا ہوتا ہے دردی بنجر ہو تو درشات سے کیا ہوتا ہے دے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے یہ عمل لازم و تکمیل تمنا کے لئے ورنرنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے اگر موسا کے در سے حق کو پہچھا